تو ڈاکٹر سامن تھا اس سب کی وجہ کیا ہے یہ بیماری یہ بیماری ہوئی کیوں انہیں سکائے بلو پولو ہاف ہاستی نوکر ٹی شر میں ملبوس سفاد پینٹ کے اندر شرڈ کو ڈالے سیدھے ہاتھ کے ورزشی بازو پا سفاد پٹی بانی ہوئی تھی وہ اپنے کہے کہ مطابق تو پہل میں ڈاکٹر سامن تھا سے ملنے حضرت آل ان کے آفیس آگیا ان کے سامنے بیٹھے وہ آج ہی تمام علمات دانے کے متعلق حاصل کر لینا چاہتا تھا مستر فادان تمام دوسرے منٹر ڈس آرڈرز کی طرح اس بیماری کی بھی کوئی مستقل وجہ نہیں ہے کسی کو جنسی صدمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو کسی کو ایموشنل ٹراما کی وجہ سے زیادہ تھا کیسیس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیشن ہود کو اپنی زندگی سے ڈیٹیش کرنے کے لیے ایک نئی شخصیت احتیار کر لیتا ہے جس کا عادی ہوگا وہ اس ہی شخصیت میں واپس چلا جاتا ہے انہوں نے اپنے مقابل بیٹھے شخص کی سرد نلی متفقر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کو بتایا کیا ایسا ممکن ہے کہ پیشن کی ایک پرسنالٹی بے قصور معصوم ہو جبکہ دوسری شاتر و مکار اور آہر یہ ممکن کیسے کہ ذہنی معریض کیلئے دونے کیسے ہم نے اس قدر چلا کے سہود کو بتانا وہ اپنے سارے حلچات آج یہ دور کر کے اپنے بنائے ہوئے پلان با آج ہی حمل پیرا ہونا چاہتا تھا پردان کے سوائے پر ڈاکٹر میں حضوظ ہوتی میں اس کا یہ مستر پردان آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دو شخصیت اکھنے والی ان افراد کو دوسرا چہرہ کس قدر بائنکویاں کس قدر بے ضرر ہو سکتا ہے جیسے کہ سے زندگی میں وہ ایک کیرنگ اور لوینگ وائفوں مگر اپنے دوسری برسنالٹی میں ایک تیز طرح قاتلہ و ذہنی ماری تو یہ لوگ ہوتے ہی ہیں پر پاگل نہیں اب جیسے کرمند لوگوں کو بھی شک نہ ہونے پائے گا ان بار جب تک آپ ان کی دو ہری شخصیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ان کے بعد سے ان کا فردان پر حقیقت تقریبہ کھل کر سامنے آ چکی تھی ٹھیک کیا میں اس سندر سے مل سکتا ہوں جس سے دائنہ کی بات ہوئی تھی فردان چیر پیچھے دکلے کا اٹھ کھڑا ہوا چیر کی پس پر لڑکا اپنا سرا لانگ کورٹ بھی ساتھ ہی اٹھا لیا جی ضرور لیکن کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہو کوئی آپ کے بازو پر جو زہم ہیں ڈاکٹر کی نگاہیں بارہا اس کے بازو پر بندی پٹی پر جا چکی تھی نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بس مجھے اس نے نرڈ سے ملوا دیں فردان نے کورٹ پہنٹے فکرہ جس پر ڈاکٹر نے سار کو ہم دیتے دیبر پر رکھا انڈر کام اٹھایا کانٹ سے لگا لیا ہیڈر نرس بلائک کو میرے روم میں بیجے ان کے حکم دینے کی کچھ دیر بعد ہی وہ پچھے سارے نرس کمرے میں داہل ہوئی داہل ہوا فردان اس کو دیکھتے دیوازے کی جانب بڑا تھا ڈاکٹر اب میں چلتا ہوں مسٹر بلائک سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں گوڈ بائی وہ الویدائی کلمات کہتا ہے ان کے روم سے باہر نکل آیا اس کے بعد نکلتے ساتھ ہی بلائک بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا جی تو مسٹر بلائک کس قسم کی باتیں کی تھی آپ نے دائنا سے فردان نے کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے اس کو دیکھتے سوال کیا اس کی سنجیدہ سرد لہجے پر بلائک کبراہر کا شکار ہوا مگر اگلے ہی لمحے جواب دینے لگا سیمو مجھے حجیب قسم کی دمکیاں دیئے ہی تھی جیسے ایک اپنے بندوں کو کہہ گا تمہاری لا شایسی جگہ پھر کماؤں گی کوئی ڈون بھی نہیں سکے گا فردان اس کی بات سنجھ کا مسکتہ ہوئے کورٹ میں بڑا اپنا موبائل فون نکال کے اس نے اپنا جی پی ایس آف کیا ساتھ ہی دائنا کے موبائل پر لگایا ہوا اپنا ٹریکر سسٹم آن کیا ہر انگیز دور پر آج وہ سسٹم دائنا کے موبائل فون لوکیشن ٹریک کر رہا تھا اچھا اس کے علاوہ کچھ کہا ہو جیسے کہ ہی جانا ہے یہاں سے نکل کر موبائل سکرین پر نظر جمعے میپ پر وہ ٹریک شدہ لوکیشن سرچ کرتے اس نے مصروف سے انداز میں سوال کیا جس صاحب وہ کہہ رہی تھی ان کا بہت ارجن کام ہے اور یہ کہ کہیں ان کے بندے کھڑے کسی انجل کی جان لینے والے ہیں جو دیکھنے جانا ہے ان کو اس کے بعد سے ان کا فضاء نے جرکے سے موبائل پارٹ سے نظر ہٹاتے بلائے احتیاط سننا اس کے جانم دیکھا نینے آنکوں میں تیر تیر سر ہی لمحہ با لحمہ بڑتی جانے لگی تھی اس صاحب لمحوں بے بینچے چلے گئے یہ سوچ ہی جان لیوہ تھی کہ وہ فرشتر کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے کوئی عام انتھان ہوتا تو اس سے پوائنٹ پر سوچتا کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتی ہے پر وہ فردان مصفحہ تھا اس وقت اس کا بات نہیں چال رہا تھا ڈائنہ کے حرفاتی دماغ میں اپنی ریوالور کچھے کچھے گولے اتار دے کیوں اور کیا جیسا لفظ جب پیارو پارٹ بات آئے تو بچتا ہی نہ تھا ڈی سی ڈائن نائٹ کی ڈکشنری میں وہ بغیر کچھ جواب میں کہیں سبتال کے رہدارے سے نکلتا چلا گیا پیچھے کھڑا نرٹ سہیر سے اس کو دیکھتا تھا سوچ میں ہی آیا تھا کہ حالانکہ ساتھ بانجی کے دماغ میں بھی جکینن کوئی حلل ہے کیا کیا بکواس کارے اس سے کیا کام ہے تم اس کو بیش میں نہیں لاؤ تم مہرین حکمہ کے دونوں طرف آگے سے اپنے بازو کا گیرہ تانک کرتے زہمی شینی کی ماندگر آئی حکمہ اس کو عزیز ہو گئے تھی اور خود سے عزیز اس نے رشتے کو دور کرنے کی وہ بلکہ ساقت محسوس نہیں کرتی تھی اب ہوت میں اپنی ماں کے بچے جانے کے بعد پرے ہٹو یہاں سے بلاوجب وقت برباد کر رہی ہو ہمارا اس آدمی نے مہرین کا بازو پکا گا اس کو دور جرکا جس کے سباب وہ مو کے بال سامنے رکھے چور کی جانب گیری ٹیبل کا نکیلہ کنار اس کے ماتے پر لگا تھا جس کے نتیجے میں ہون ایک نکیل کی صورت وہاں سے بہنے لگا درد کی شدید لہنے پورے وجود کو سن کرنے لگی تھی اس کے مو آنکوں پر پٹی باندھو اس سیار یونیفارم میں ملبوس اسلاح بردار آدمی نے اپنے پیچھے کڑے آدمی کو حکم دیا اس جس کی انچی کرہت آواز نے اس سے سب میں حیرت و خوف کے ملے جلے تاسا لیے بے سود کھڑی حکمہ کے وجود میں کوئی جان سی پھونگ دی تھی وہ اپنے بچاؤں کے لئے فور پیچھے کی جانب باگی ساتھ ہی زمین پر گری مہرین کو دندلائی ہوئی آنسو بڑی نگاہوں سے دیکھا تم تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا سورہ اب تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے حکمہ نے اس آدمی سے دور باگتے ہوئی انچی آواز میں کہا اس کے آواز سنکا مہرین نے وجود میں اٹھے درد کی بھی پرواکی بغیر چکڑتا سارا ہاتھوں میں تھام کر وہ واپس کھڑی ہوئی پکڑو اس کو ہمارے پاس صرف پانچ میٹھے ہے جلدی کرو وہ جو ان کا لیڈے تھا وہ ایک بار پھر ہلکے بل دارا جس کو سنکا ان میں سے ایک آدمی نے باگتی حکمہ خسکاف سے پکڑ کر اپنی جانب کھینجا نہیں چھوڑو سہراب ہوتا کا کہنا زہودم پر چھوڑو سہراب اس سے روح لرزہ افاد پہ اس کی کربناک چیہوں کی صورت آوازار لونج کے دور دیوار حالا گی حکمہ اس کا نام استحب پکار ہی تھی جیسے وہ اس کی پکار سنکا وہاں چلائے گا مہرین بھی گرد مور کا وہ قیمت ہے اس مردہ دیکھا جہاں اس پاک پادل لڑکی کی اورنی زمین پر بے آبرو ہوتی پڑی تھی وہاں حکمہ ان آدمی کے ہاتھوں میں جبرتی تربتی ہوت کا بچاؤ کرنے کی مستسلسل سہکار ہی تھی دور دور ہو اسے جان تھے مار دوں گی تمہیں دور ہو مہرین کو ایسا لگنے لگا کہ حکمہ نہیں اچانے اس جگہ اس کی ماں ہو جسے اس کی ماں جیسے اس کی ماں پنی جان بچانے کی ہاتھا انویش درندوں کے آگے بے آبرو ہو رہی ہو جان لے لوں گی میں تمہاری مہرین کچھ رہا ہوں ان سے بکتا جا رہا تھا وہاں زیانی ہوتی ان کے جانہ بڑی مگت اب تا کافی دے ہو چکی تھی ان میں سے ایک آدمی نے مہرین کو دور دکا دیا وہ ایک بار پھر موں کے بل زمین بوس ہو گئی یا اللہ یا اللہ مدد سہراب سہراب مجھے بچالے کدھر ہیں اب حکمہ رونے کے درمیان ان آدمیوں کے ہاتھوں میں تربتی سلسل چیہری تھی مگم مجال ہے جو ان میں سے کسی ایک کے بھی کان بار جون تاکرین کی ہو اور ریپورٹ کے طرح مہنس حکم کے تابعہ تھے وہ آدمی جو انساب کا لیڈر تھا اس نے حکمہ کے دو نکلائیاں مور گا آپس میں اس کی کمر پر باندے رسیو کی مدد سے جبکہ دوسرے نے اس کی آنکھوں اور ہونٹ پا سیاہ پٹی باندے اس کو اٹھا کر کمر پر لادہ تھا موپا پٹی کے باندتے ہیں حکمہ کے تمام مساہمتیں دم توڑ گئی تھی کیونکہ پٹی کے اندر باری مقدار میں بھی ہوشی کے دباہ ملائے گئی تھی تم نہیں کار سکتے ایسا چھوڑو اس کو مہرین اس کے پیچھے لڑکھڑاتے قدموں سے باگے مسلسل خون بہنے کی وجہ سے وہ گرنودگی میں جاتی جاری تھی قدم زمین پر ادھر ادھر رکھتے جب تعلق وہ ان تاک پہنچی اسلا برادر آدمی زمین پر بڑے حکمہ کے سیاہ سکاپ پر اپنے باری بور کا نشانہ چھوڑتے ایک کی کر کے اس کو داگدار کیے وہاں سے نکلتے چلے گے کام ہو گیا ہے سار ان میں سے ایک جو حکمہ کو کنے پال لادہ ہوا تھا اس کو فائیو سیٹر وین کے ٹرنک میں ڈال کر ٹرنک باندھ کرتا پینٹ کی جب سے موبائل نکالتا کسی کو کال ملا کر اگا کرنا نابولہ ساتھی ڈائمک سیٹ سمال دے گار سٹارٹ کی اور اس کو ریورس کرتے سرک پر لے آیا سیاہ وین اپنے پیچھے دھما ہو رہا تھی مراد علیہان کی خوشو بڑے آشانے کو ایک بار پھر بران کر گی تھی ترکہ کار نیا تھا مگر داستان غم وہی پورانی وہ وین ہمارے گھر کے گیر سے نکلی ہے نا مراد صاحب سہراب فائض ایک سرک کنارے چلتے آ رہے تھے اپنی گھر سے کچھ دور تو ایسا لگا کہ سرک کے دوسرے کنارے دورنے والی وین ان کے ویڈا سے نکلی ہو فائض کی کہیں بات پا مراد صاحب اور سہراب کا ذہن میں کچھ کھٹکا بگر اتنی سہت سیکیورٹی کے طور کا آخر کس میں سکر تھی اندر جانے گی نہیں فائض وہ اپنے راستے ہی جار ہی ہے اتنی سیکیورٹی ہوتے ہوئے وہ اندر جائے گی کیسے سہراب نے سر سے انداز میں کہا جس کے بعد آنکھیں سکڑے اس سے متر دیکھتے اس فائض نے گردن کو اصفات میں جمبش دی یوں ہی وہ تیندوگار کے قلیب آئے ایسا لگا کہ دل کی دڑکنیں منجمند ہو گئے ہیں مراد صاحب کی آنکھوں کے آگے تو وہ سالو پہلے ہونے مرے باقی آج پھر کسی فلم کی طرح چلنے لگا مراد مینشن کا صدد تحلی دربادہ دونوں طرف سے بے ہنگم طریقے سے کھلا ہوا تھا جس کے بیچ میں چار باوردی اہلکار ہوں میں لطپت بے صد پڑے نظر آتے فائض نے دوزانو بٹے ان میں سے ایک اکی نبس ٹوٹوری جو ساکت اگر نتیش کر کے دیکھا تھا مراد صاحب و سہراب دونوں نظر سے یہ سب دیکھ لیتے جیسے حقیقت سے مومونیاں چاہتے ہوں خوف زیادہ ہو کہ اگر وہ سب آنکھوں نے دیکھ لیا ایک بار پھر زندگی سزا ہو جائے گی یہ مرد گئے ہیں فائض نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا ہوگا لہے پالن لاشو پار سے پھلانکار وہ اندرکار پورچ اور لان کے جانے بڑا وہاں کامر تر دیکھا تو وہ خود بھی ساکت جانے ہو جائے گیا تھا جو کارڈن درجن کے تطاع میں گھر کے فاضد کے لیے کھڑے کیے گئے تھے وہ اب یہاں وہاں بے جان بے مقصد ان میں لدے پڑے تھے گرانپا میں یہ دنیت احسنیت سکا دوں اگر اس کو کچھ ہوا سورہ آپ کو جیسے ہوش آئے وہ کڑی سرسراحت بڑی آواز میں کہتا ہے لان کے اندر آیا فائض کو پیچھے چھوڑ گا وہ سامنے آنے والے ہر منتر کو انداز کرتا گیا اندر آیا تو سامنے نظر تھی دا ساندھی کہ اس کے پیلو سے مانوز زمین نکل گئی ہو جس گھر میں محسنان گڑیوں قبل ہسے خوشی زندگی سے بربور کہہ کے تھے وہاں کی درو دیوار ہاتھ تو یہ تھی کہ وہاں پڑا فرنیچر بھی اس وقت چھکوا کے ناماتم کار رہا تھا اس عذیر ناک واقع کے بعد سورہ آپ کو لگا حکمہ کی چیئے اس کے کانوں میں گوننے لگیوں نہیں نہیں وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے کرب نہ کھا تھا کونچے آواز میں گرائے پیچھے کھڑے مراد صاحب بفعیت کو جیسے خوش آیا تھا وہ دونوں واقعے ہوئے سورہ آپ تک آئے سورہ آپ بیٹا سنبھالے اس خود کو حکمہ اندر ہی کہیں ہوگی مراد صاحب نے اس کے کندو پر ہاتھ رکھتے اللہ بینچ کا کہا حال اس کی بھی اس سے کچھ کم نہ تھی خالو بات ہوچیاں لوڈ آئی تھی ان کے ہاندار میں جو ایک بار پھر چھین لی گئی ان سے نہیں ہے وہ جہاں اس کی چیہیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں پکار ہی ہے وہ مجھے اور میں نہیں تھا یہاں نہ میں اس کو خواب میں بچا سکا نہ ہی ابھی میں نے خود اپنی زندگی گرانبار خود ہی میں نے اس وقت اس کے حواس سو چکے تھے لاغ ہی نہیں رہا تھا وہ ایک بہتر غازی ہے جو کتنے ہی میشنز میں سرخ رخوا تھا اپنی زندگی میں میں نے کہا تھا آپ کو نہیں کرنی مجھے شادی نہیں بننا میں شادی کے لیے مجھے نہیں بننا اس کے علاوہ کسی سے نہیں ایک معصوم لڑکی کو ہترہ اب میری وجہ سے صرف صرف میری وجہ سے میں ہوں وہ دگرس ہو گیا گرانبار دل کے ہاتھوں مجبور حکم ہے سوہراب کے چیرے سورہ انگارہ ہو رہا تھا آنکر لہو رنگ وہ کتنوں کے بال زمین پر بیٹھا خود سے شکوا کے نہ تھا اس کے پیچھے کرے فائض کو لگا جیسے اس کے بائی کو اس کے نظر لگ گئی ہو کیسے وہ خوشبار سا کچھ لمحوں پہلے اور اب یہ سوچتے ہوئے خود بہت سوچ مہرین کی جانم گئی مہر مہرین ادرا کا مرحلہ کافی تکلیف جی ثابت ہوا وہ عذیتناک آواز میں دار تھا اندر کی طرف دوڑا وہ ان کی پیچھے سے نکل تھا لاؤنج کے اندر داخل ہو اس کے آواز پر سہراب مراد صاحب نے گرد انٹھا اس کو دیکھا با کہ شاید دونوں اندر ایک ساتھ چھپ گئی ہو دل میں ایک مہدوم سی امید کہ کیرہ نے جنم لیا شاید بوندہ ہو سہرابور امید نگاہوں سے مراد صاحب کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوتے فائز کی پیچھے بڑا مراد صاحبیں دعا کرتے وہاں سے اٹھ کرے ہوئے ساتھ ہی موبائل فون نکال انہوں نے سان ڈائیہ گوز سے نکلنے والی تمام فلائٹس کو بکتی طور پر سیز بھی کر دیا تھا کان سے موبائل ہٹاتے انہوں نے اس ٹیم کو بھی میسج کیا جس سے کالانا تھا ہینڈرک پر حملہ کرنے کے لئے فائز زمین پر بیٹی مہرین کے جام دیوانہ وار بڑا وہ اپنے چرہ ہاتھوں میں تھا ہمیں بیٹی ہولے ہولے لڑ زرید اس کو کنز سے تھا ہم کا جو ہی فائز نے جون ہون سے بیگا مہرین کا ماتا اور چہرادے کا سہتی صلحہ بینچ لئے دفعہ دماغ کی شرعانیں ہون کے اوبال سے پھر جانے کو تھی فائز میں میں نے بہت کوشش کی بہت روکا پر وہ اس کو لے گئے ہکمہ کو لے گئے مہرین فائز کو اپنے پاس دے کر کچھ ہو سا تو ہوا مگر اب تو دیر ہو چکی تھی روحانسی آواز میں اس نے فائز کو آدھی بات بتا جبکہ باقی تمام مکمل کرنے سے پہلے وہ بیش وہ خوش و ہرٹ سے بیگانہ ہوتے اس کے بازو میں جھول گئی دروازی کی چوکر پر کھڑے سہراب کے لئے مہرین کے لفاظ کا پھینہ تھے جون ہی آگے بڑھنے کے لئے قدم اٹھائے ہون جلکاتی سبس آنکھیں فرج پا پڑ ہکمہ کے سیاہ داگدار سکاف پڑی اس نے با مشکل سانس لیتے جو کب سکاف اپنے ہاتھوں میں تھاما ساتھ یا دوسرے ہاتھ سے کالر میں ٹک کی ٹائی ڈیلی کرتے شرٹ کے اوپری دو بٹن کھول دیا سہراب کی سانس سے اس پر تانگ ہونے لگی اس سکاف کو دیکھتے سہراب کے اندر آنگ سیر بھرپا ہوگی اس سکاف اپنے ہاتھ میں لپیٹا سیرو کے جانب بھاگا مرآہ صاحب نے حیرت سے اس کو اوپر جاتے ہو دیکھا کچھ لمحوں بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی گلاک نائن تھی جس کو لوڑ کرتے وہ جو ہی سیریاں پھلانگتا تیز سے نیچے امرآہ صاحب فور اس کے سامنے آتے راستہ رو گے کہاں جا رہے تم سبر کرو میں نے فورٹ بلا لیا ساتھ چلیں گے وہ کسی چھوٹی سے گلتی کے نظر اپنی پھولی زندگی کا احساس اپنے نواسے کو کھو نہیں سکتے تھے نہیں چاہی مجھے کوئی بھی فورٹ اب میں قیامت کے تہاں اس برد بہت بار نازل ہوں گا سہراب تالم کے عطاب سے اب کوئی نہیں باش سکے گا اس کو بہت وقت سے اس کی رسید دراز کی ہوئی تھی جس سے کھینچنے کا اب وقت آ گیا اچھا نہیں کہ اس نے میری عزت میں میری محبت پہ ہاں ڈال کے سہراب جیسے خود میں نہ تھا اس کا در تیش اور جذبات میں مرآہ صاحب نے پہلی بار دیکھا تھا اس کو بیٹا نہیں اکل سے سوچو ایسا نہ نہیں ہو سکتا بیٹا ہمیں اپنے بنائے ہمیں پلان کے مطابق چلنا ہوگا مرآہ صاحب اکھا بازو دبوچی بہت متفاق اللہجی میں گویا ہوئے سہراب نے مرکہ ان کے ہاتھ پر نرمیس اپنا ہاتھ اکنے رکھتے ان کو دور کیا آنکھوں سے اشارہ دیا تھا کہ اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے ہون سے اپنے ہاتھ رنگ کا ہی وہ اب واپس ہاں لوٹے کا حکمہ کو سا لے گا کور پہنے سے اوپر کور پیچھے سے اوپر کرتے اس نے پیسٹل اپنی پینٹ کے پیچھے آرائی اور ماستے پر آتے بالک ساتھ ہاں سے پیچھے کتب اپنی کار میں آبیٹا ہینڈرک کے علاوہ اس شہر میں دوسرا کوئی دشمن تھا انہیں فیلحال تو سہراب دالم کے بورے وقت کو دعویٰ دیتے دا ہے ہینڈرک نے ہوتا اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی موبائل پر ٹریک ہوتی لوکیشن کو فالو کرتے وہ جس جگہ پہنچا وہ کافی سنسان کھنڈا نما تھی فردان اپنی کار سے نکلتا کار ٹرنگ کے پاس آیا وہ جھکا اس کو کھلتے اندر پڑی رائیفل باہر نکالتے گلے میں ڈال کر کندے پر تنگالی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اندر کتنے لوگ ہیں تب ہی محس ریوال ویڈ سے کام نہیں چلتا گاری کا ٹرنگ بند کرتے وہ تیز نگاہیں سامنے نظر آتی تین منزدہ ہستہ حالہ مارک پر مرکز کر گیا دبے قدم اٹھا تھا وہ آگے بڑا تھا مارک کا دہلی دروازہ لاکھ پر ہاتھ اکتے ہی عجیب سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا فردانے فور اپنی لوڈ گن آگے کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا سامنے نظر آتی رہداری بلکہ سنسان اوچارو اور ملغجہ ساندیرہ تھا اپنی گن سامنے کر کے دبے مہتات قدم اٹھا تھا آگے بڑا تھا اپنے بیچے دروازہ بند گیا تھا تاکہ اگر اندر کوئی آئے تو وہ دروازہ کھلنے کی آواز تن کا الٹ ہو جائے فردانے رہداری کی اکترف بنے گر میں قدم رکھتے ہیں نظر ممائل کی سکنی بڑھ ڈالی جو ٹریکر کے لوکیشن اب بھی وہاں ہی شوکا رہا تھا نیچے موجود انہوں کمرے مکمل حالی تھے اس پال وہاں کھرچے سے تلاشی لینے کے بعد سیرے چڑھتا ہوں وہ پڑھ آئے جہاں اس کو مردم قدموں کی چاپ سنائے دی امارت کی اس منظر بہا اندھیرے بھی ضرور سے کچھ زیادہ تھا فردان چاروں اطلاف کا تنکیدی نظر سے جازہ لیتا آگے بنے لگا اچانک دوسرے بنے کمرے میں سے ایک آدمی گن پکڑ باہر نکرہ فردان کو اس آدمی کا آدمی کو گرانے کے لئے گن پر ہاتھ تاکر رکھنے کی ضرور نہ پڑی کندے سے دبوچے فردان نے آدمی کو گردر سے باز دور ڈالتے اس کی گردر مرودی اور اگلے پل وہ بیچان ہو گئے فردان نے حکارے سے اس کو دور دکلتے زمین پر پٹا دیا باقی بچے ایک کمرے کی بھی تلاش لیتا وہ جو ہی اوپر آیا سامنے اوپر سے نیچے آتے آدمی نے اس کی طرف فار کیا فردان فوراں نیچے جھکا اگر وہ ایسا اس وقت نہ گتا تو انتماعت کے بیچوں بیچ سے گولی پار ہو جاتی اس کے فوراں ایک جڑکے سے واپس ایدہ کھڑے ہوتے اس نے گن کو اس کے جانم کرتے ٹریکر پر انگلی رکھی ایک دو تین گولیوں کی تر تراتی آواز کے ساتھ پھر نہ جانے کتنی ہی گولیوں اس آدمی کے سینے میں پر بس ہوتی گھر میں مکمل سکوت کر گئی فردان زمین پا پڑی اس آدمی کی تلاش پار تھے پھلانکتہ آمار کی سہاری منظر پر چلا گیا جو سنسان بڑی سائن سائن کاری تھی اچانک کمرے کے بس میں زمین پا پڑا فون روشن ہوتا بجنے لگا فردان فوراں چکنہ ہوتا آگے بڑا زمین پا پڑے انجان نمر کی سکنیں پر انجان نمر جگمگا رہا تھا وہ لب بینچے بجے فون کی سکنیں دیکھتا ہے اتنا مینا دانا تھا کہ کار پر کال لیتا ہے یقینن فون سے کنیکٹ کوئی ٹائم بام تھا جہاں جو کار اٹھاتے ہی پھر جاتا فون مستحصہ باجنہ تفہدان کچھ سویتے ہوئے جلدی جلدی وہاں کی تلاشی لینے کے بعد تیزی سے سیریاں اترتا گھر سے باہر آ گیا گاری میں باتے گاری سٹارٹ کر گار سے کچھ دور لاتے ہوئے اس نے گاری کو اس تہاں سے پارکیا کہ وہ سامنے نظر آنے والا منظر دیکھ سکے ہاتھ میں تھاما موبائل فون ابھی باج رہا تھا فردان نے ہود پار سے گن اتار کا گاری کے پچھلی نشستو پہ پھینکتے ہوئے فون پہ آدھیکال اٹھا اگلے ہی ساتھ اس کی امید کے آن مطابق وہاں مارد شولو کی لپیٹو میں آتش زدگی کے سباب جلد سی جار ہی تھی فردان کے لبو پاپور اسرار سے موسکرہٹو بڑی اس نے کال اٹھا تے فون کان سے لگا لیا کال کے اس پار مکمل سکتاری تھا مگر کسی کی مردم سان سے بہت سانی سن سکتا تھا وہ ایک کھیل تم نے کھیلا میرا وقت زائیں کر کے ایک میں نے کھیل تمہارا پلان چوپر کر کے کیا فردان کی کمبیر تمساہر بڑی آواز کے سن کر یقینہ مقابل پر سہت سکتا تاری ہوا اس کو بات کرنے پا اکسار رہا تھا اور اس کا یہ پیندرہ کارامت بھی ثابت ہوا جس طرح تمہاری بہن کو ہتم کیا اسی طرح تمہیں تمہاری ہونے والی نسل تمہارا بائی اور اس کا بیٹا سب کو جان سے میں نے نہ مارا تو میرا نام بھی دائنا فرینڈرز نہیں اپنی بات کہنے کے بعد مقابل نے فون کال کٹ دی فردان جو اس کو بہنے پا اکسار رہا تھا ہوا اکسار رہا تھا اس کی آواز سننے کے لیے اس کی الفاظ سننے کے بعد حیرزدہ رہا گیا اصولا تو یہ دشمنی اس کو کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کی ماں کی زندگی اجار کا باگی تھی اس کے باپ کے ساتھ مگر جہاں تو کائے ہی پلٹی تھی جس کا انتقام لینا بنتا تھا اس نے انتقام لیا جا رہا تھا فردان سوچ کی دنیا میں گھتا زان تھا جس کا تصر سے اس کے کور میں پڑے فون نے توڑا سوڑا اب اپنی کار ہنڈر کے گھر کے آگے رکھتا جھٹکے سے دروازہ کھلتا پاہی نکل آیا پینٹ کی پیچھے سے پسٹل نکال کر اس نے ایک ہی وار میں گولیاں چلاتے دروازہ بکھر تمام گھر کو بے جان کر دیا وہ تیش کی تصویب بنے اس وقت اپنے راستے مانے والے ہر چیز کو تباہ کرتا جا رہا تھا باہر نکل جہاں کہیں بھی ہے باہر آ سوڑا بلاؤنچ میں موجود ہر ایک چیز کو لاتمار کا ڈیر کرتا انچی آواز میں دارا ایک اکر کے تمام گارڈ وہاں تجارے تھے جن میں سے دو کو وہ گن لوڈ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہی حالہ کر گیا تک کہ باقی کے پانچ کمانے کے لئے اس کو محس گن لوڈ کرنے کا وقت فادرکار تھا کہاں ہیں تمہارا باس جواب دو کی دہ ہے وہ آہر میں بچنے والے گارڈ کدھ اپنے گریفت میں لیتے وہ خون اشام نرز سے اس کو گھٹا ہاکارہ سے اس کے موپر دارا سار اس وقت آفیس میں ہوتے ہیں ہمیں اتنا ہی بتا ہے ہم تو صرف یہاں کے گارڈ ہیں سار وہ آدمی بھی بسیس بولا سہراب کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تم جھوٹ گول ہی ہے سچ بتاؤ کہاں ہے وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہرہ جس کا جواب بھی وہی تھا دوبارہ جس کو سنکر سہراب نے اس کی گردر مڈوڑ کا اس کو زمین پر پٹھا وہاں سے باہر نکت آ گیا کچھ حاصل نہ ہوا جہاں گا کیونکہ آیا ہی غلط جگہ تھا وہ شامس وی ہاؤس پہنچا تو وہاں کا رقشہ ہی بدلا ہوا تھا کچھ عرصے قبل وہ وی ہاؤس گند کچھرے کا گودام ہوا کرتا تھا اور آج اس وقت سب یکسر تبدیل جو کچھرہ گودام کے ہر ایک کمرے میں بڑھا پڑا تھا وہ اب حالی سافت ہوتے روشن تھے شامس ہر ایک چیز پر گور کرتا تھے تیز قدموں اٹھاتے ہوئے گودام میں بنے ہینڈرک کے آفس میں چلایا ہینڈرک آنکے مودے سار اپنی چیر کی پوچھ سے لگ ٹکائے مسکان لبو پر ہیما وقت تھیری تھی اور وہ خود ریوالونگ چیر پر جلتا کسی اور ہی دنیا میں تھا اس وقت شامس نے آئے برو اچھکا کر چانتی نگاہوں سے اس کا جازہ لیا اس قدر خوشی کی وجہ جو اس کو سمجھ جائی تھی وہ سوچ کر بھی نظر انداز کرنا چاہتا تھا وہ اپنے ہاندان اپنے ہون سے کچھ غلط کرنا تو دور ایسا سوچنا تک گناہ سمجھتا تھا اس کے لئے اہم اس نے گلہ کھنگار کا وہاں اپنی موجودگی کا ہینڈرک کو احساس دلا جو آواز بارچوں کا سیدھا ہوتا بیٹھ گیا اڑے سٹیفن تم کہاں تھے چلو جہاں کہیں بھی تھے ابھی تم ابھی تمہیں شروعات ہے کہانی ابھی کلیمیکس سے دور ہے سو ابھی ایکشن ابھی ایکشن کا مزہ لو ہینڈرک کی چیکتے ہوئی آواز آفیس میں گنجی اس کا لب و لہجہ اس کے اندرونی کیفت کی بہو بھی آقاسی کر رہے تھے سر آئے تو آپ کافی خوش لگ رہے ہیں ہیریت ان کے مقابل کرسی کسیر کا بیٹھا ہوئے سرسری انداز میں گویا ہوا ہینڈرک کے ہونٹ پر رکس کر دی مسکراہت مزید گہری ہوئی تھی ہاں میں واقعی خوش ہوں آج سہرہ طالب سے عمر میں دو گناہ ہونے کے باوجود اسے کل کے لڑکے نے ہمیشہ مجھے ظلیل کیا ہر ایک کے سامنے میری عزت اتاری آج ان پانچ سال ان پانچ سال میں پہلی بار میرا یعنی ہینڈرک برٹوک کا پل لڑا باری رہا ہے اس پر ہینڈرک نے اسٹیفن اسٹیفن کی جانب آنکھ مارتے ہوئے اپنی بات مکمل کی جبکہ اس کے دل چاہاں نمو نوچ کا پھینک دے اس کا ہوا کہہ مجھے بھی تو بتائیے تھا کہ میں بھی خوش ہو سکو ویسے بھی دن بہت بورا گزرا ہے کل سے کار ہراب پڑی تھی پورا دن ہراب کار کی مرمت کرتے ہوئے گیراج میں گزر گیا اس نے اپنے جذبات پر کابو پاتے میں مسلم اس کا ہر بالبوس پر سجائے سہراب کی محبت ان کے گھر کے ہر دل عزیز حکمہ سہراب تشریف لارہی ہیں دنیا کی بلیک مارکیٹ دنیا کی بلیک مارکیٹ کا چمکتہ ستارہ بننے کے لئے سوچو زرہ میجر صاحب کی بیگم ورچویل کوٹھے پر بیٹھیں گی ساتھ ہی شہوں کے بسرو کی زینر بھی بنے گی جو لڑکیوں میں درجن کے حساب سے بیچ کا رقم حاصل کرتا تھا دیکھنا وہ ساری رقم اسے ایک لڑکی سے حاصل ہوگی مجھے اور ساتھ اور بھی بہت کچھ ہا ہا ہینڈر کا مکڑو چہرہ ہموچ فضاء میں گونجوز کی باتیں سننے کا اسٹیپ فن اسٹیپ فن نے دہاند پیس کا اس پل سامنے بٹھے بڑھے کو مو پر مکہ ماننے میں ہدھ کو با مشکل رکھا تھا وہ آئے گی کاب آگے کے سارا کام میں سمحاننا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوئے تھا اس نے سنجدگی سے سفتار کیا ہینڈریک فورا سیدھا ہوئے تھا ہاں میں خود ہی یہ چاہتا ہوں کہ تم ہی دیکھو تمام معاملات آگے کیونکہ تم سے زیادہ بروسہ مجھے اور کسی پڑھ نہیں بس وہ آتی ہوگی بندے پہنچنے والے ہیں میرے اس کو لے کر اور ایک اور بات بھی ہے جو مجھے کرنی ہے تم سے ہنڈریک کا انداز کافی راز دارانہ تھا شم سے مزید مہتات ہو گیا پرسوں کی میری سعودیہ الگری فلائٹ ہے کل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہوگا جس بہت سے بات ہماری ہوتی رہتی ہے ہمیشہ سے ان سے ملاقات ہوگی کل شام تک سو تم تیار رہنا میں چاہتا ہے تم اس حساب میں ساتھ ہو میرے باقی کی بریفنگ میں وقت پہ وقت پہ سے تمہیں دیتا رہوں گا اس بات سے انجان کے جس بہتنا بروسہ کر ہے وہ ہی اس کی موت کا باعث بنے گا انگریب اس کی بات سے ان کا شمس نے بغیر کچھ کہیں سار کو اس بات میں جنبش دی وہ خود بھی اس بات کے متعلق شدید تجسس میں ممتہ تھا مگر ایک دن کے وقت کا سنگا اس کا ذہن حکمہ کو وہاں سے چوبیس کنٹو کے اندر در نکالنے کے ذکے سوچنے لگا اسی دوران باہر گاڑیاں ڈھکنے کے آواز جن کو سنن کا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا میں دیکھتا ہوں جا کر شمس کی کہتا وہ وہاں سے باہر نکل آئے اب اس کا روح ویڈ ہاؤس میں دہل ہونے والی سیاہ وین کی جانب تھا جس میں سے اتر کر گارڈز وین کا ٹرنک کھول دیتے اس سے پہلے وہ جکو کا حکمہ کو ایک بار پھر ہاتھ لگاتے شمس لب بینچ تیز قدم اٹھا تھا ان تاک پہنچا ہوتو جہاں سے جاؤ جا کر دوسرے کام کرو باقی سب دیکھ لوں گا میں شمس نے ہر کارے سے کہا ساتھ ہی وین ٹرنک کے سامنے کھڑے دونوں آدمی کو بازو سے پکڑ کر دور دھکیل دی وہ حکمہ کی جانب جکا جس کی آنکھیں اور انکھو اور مو پر سیاہ پٹیاں بندی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی اس کے کمر پر بندے ہوئے تھے شاید وہ بے ہوشی سے جاغ چکی تھی تب ہی مسحصل ہی لی تھی وہ اس کے ہننے کی دوران حکمہ یہ محسوس رکیا تھا کہ اب بھی آنے والی مرتانہ باری آواز وہ پہلے بھی کہیں سن چکی تھی سنگیہ دیکھا حیران رہ گا کہ اس کے سر پر سکاف نہیں وہ حکمہ اور فرش سے تقریبا ہم عمر تھے تینوں کی عمر میں چند سالوں کا فرق تھا سو ان کا بچمند ساتھ گزر شرمز کی یاداست میں یہ بات دندلہ سی تھی دندلہ سی تھی جب اس نے حکمہ کو بغیر سر ڈانپے دیکھا چھوٹی سی عمر میں وہ سکاف لیا کرتی تھی اب اس وقت جیوں بغیر سکاف کہ اس کو اپنے سامنے دیکھتا شرمز کو احساس نظامت میں مبتا کر گیا تھا کہ اگر وہ پہلی ہینڈر کو روک لیتا اس سب سے تو حکمہ آج سال میں نہ ہوتی اس کو زمین پر کھڑا کر چکا تھا پیچھے کھڑے چاروں آدمی حسد بڑی نزو سے دراز کامت شرمز کی پشت کو دیکھتے تھے ان کا اس سے جلنا بنتا بھی تھا کہ جو حیثیت وہ اتنے اٹھ سے ہنڈر کے ساتھ ریکھ کر نہ لے سکے وہ شرمز اوٹھ اس تیون نے چاند مہینوں میں ہی لے لی تھی اپنی تیزی اور کلماندی کی بنابار شرمز نے حکمہ کی بیچے بندے ہاتھ اوپا اپنا ہاتھ رکھتے اسے جیسے آگے چلنے کو چلنے کی گزارش کی تھی مگر حکمہ نے بیچے سے ہی اس کے ہاتھ کو دور جڑک دیا وہ آگے بنے سے انکاری تھی شرمز کو نہ چاہتے ہوئے بھی حکمہ کو کندو پر لادنا پڑا یہاں کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو میرا جو اندر اور سار سے جا کر پوچھو کیا کام ہے تم سب کے لیے اس نے دورشت لہجے میں کہا جس کو سنکا وہ چاروں سیدھے وہاں سے نکل گئے وہ خود بھی سیدھو کی جانے بڑا حکمہ مسئل سے اس کی پشت پر ہاتھ مار ہی تھی آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے جاری نرم گال تڑ کر رہے تھے اوپر جو کمرہ اس کے لیے مہتس کیا گیا تھا وہاں لاکہ شرمز نے اس کو نیچے اتارا سادھی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے لاکہ دیا حکمہ کی جان تو کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہی نکل گئی اس کا دل بے اعتیاد دواغو ہوا کہ کاش اس کو اس ہی پال موتا جائے حکمہ یہ میں ہوں شرمز نے اپنی آم آواز میں کہا وانا یہاں سب سے وہ آواز ذرا تبدیلکار کے بات کیا کرتا تھا اس نے آگے پر کر حکمہ کی آنکھوں پر اسے پٹی ہٹ اتاری کچھ لمحوں تاکہ وہ چون دیا آئی آنکھیں میچے کھڑی لے کے اندر ہی اندر وہ حیرت زیادہ تھی شرمز کی آواز اپنے نزیق سنگا کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ بہت ہائی تھی تب تو اس کی آواز نہیں سن سکی تھی کہیں بھی وہ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ بس رونا بان کریں اس نے حکمہ کی بیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور جو کو کھر جلدی جلدی اس کے ہاتھ کھولے تب تک حکمہ اپنی آنکھیں بھی کھول چکی تھی حیرت اور ہوف سے پوری آنکھیں واقعے وہ اپنے مقابل خرش شرمز کو دیکھ رہی تھی وہ تو شکریہ ہوا شکر ہوا کہ شرمز نے اس کے ہونٹو پر سے پٹی نہیں ہٹائی تھی اب تک ورنہ جگین اس کی بلانچی کے آواز نیچے تک جاتی حکمہ میں آپ کی مو سے پٹی ہٹانے لگا ہوں آپ کو چہینا نہیں ہے ٹھیک ہے چہرے پر ٹیٹو بنا کر جاں مو پر مسنوی داری موچ لگانے سے کیا ہوتا آنکھیں تو وہی شہد رنگ کی جن میں اپنائیت کی رمک تے کا حکمہ حد درجت مانت میں حسوس کرنے لگی ورنہ کچھ دیر قبل تو مر جانے کی ہوا ہاں تھی وہ اتار دونا شرمز نے ایک بار پھر اسے تاقید اتائید دینی چاہیے جس پر حکمہ نے سارت سباد میں حلایا جس کو دیکھا شرمز نے بٹی اتار دی تھی دیکھیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو بس آپ مجھ پر بروسہ کیجئے جہاں آپ کو جب چپ چاپ رہنا ہے کچھ بھی کر کے میں کل تک نگال لوں گا آپ کو یہاں سے مگر ابھی میں آپ کے لئے سکاف کا بندباس کرتا ہوں وہ جو ہفت زیادہ نظر سے اس کے چہرے پر بڑھنے از دہی کے ٹیٹو کو تقریباً گوڑی تھی اس کی آہری باسن کا سیاہ آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بڑھ گئی اپنا آپ بے حجاب لگا درجت کو وہ فوراں زمین پر بیرتی سینے پر کٹنے باندھ اپنے بازو اس کے گدل بیٹے خود کو چھپانے لگی حکمہ پلیز رو یہ مت میں جا رہا ہوں باہر اول تو کوئی آئے گا نہیں جہاں مگر اگر کوئی آ بھی گیا تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا ہے میرے علاوہ کسی کے بھی لیے شمس آئسگی سے گوئے ہوا ساتھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ حکمہ کی آواز نے اس کے آگے بڑھتے قدم وہی روک دیئے سہراب ان کو تو نقصان ہی پہنچے گا نا اس حال میں بھی اس کو اپنے شہر کی فکر تھی جو خود نہ جانے کہاں کہاں کی حاق چھان رہا ہوگا اس وقت تو اس کے پیچے نہیں وہ ٹھیک ہوں گے آپ ان کے پاس ہی ہوں گی کالت آگواس تھوڑا سا انتظار شمس نے نظر حکمہ کی جانب سے ہٹاتے ہوئے کہا ہو کمرے سباہ نکل گیا اس کے وہاں سے نکل ہے حکمہ اپنی جگہ سے فورک کھڑی ہوئی اور باہ کا دروازہ تک پہنچتی اس نے اوپر سے دروازہ کی کنڈی اور لاکھ بھی لگایا تھا اکمہ شمس کی بات سے ان کا کچھ مطمئن ہوئی مگر ذہن میں بہت سے سوال گردش کار رہے تھے اس حساب کے متعلق اور حد درجہ اس طراب بھی یہ سوٹے ہوئے گیا سہراب کی سحال میں ہوگا اس وقت وہ واپس بیٹھ کے کنارے سمین پر بیٹھتی اپنے بازو خود کے گل پیٹھ کا عشق بار ہوگی دل اور دماغ مستحسا سہراب کے لدواگوں تھا وہ مراد صاحب کی قلب حصول ہونے کہ کچھ ہی لمحو بعد مراد مینشن پہنچ گیا انہوں نے اس کو کچھ حاصل تو نہیں بتایا مگر یہ ضرور کہا تھا کہ جلد از جلد وہاں پہنچ رہا ہے وہ وہاں پہنچا تو ماحول ہی کچھ اور تھا تمام سیکیورٹی اہلکار اور گرز وہاں سے غائبہ لگرز جلد گر کا حفاظتی نظام درم برم فردان کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا یہ سب مگر کچھ ہی لمحو میں مراد صاحب نے اس کو کچھ دے قبل پیش آنے والے واقعے کی کیمرہ ریکارڈنگ دکھا کا اس کی بولتی آنکھوں کی تمام سوالات کے جواب دے دیا تھا طالب کہاں ہے وہ صاحب پہ دیکھنے کے بعد تو کچھ لمحو تاکہ وہ بلکت سن کھڑا کمپیوٹر کی سیاست سکرین کو گترہا اور پھر کچھ دیر بعد لبو سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے فردان سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت سہراب کا کیا حال ہوگا دیس گھنٹے ہو گیا بیٹا دیر رات ہونے کو آئی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چاہ رہا وہ ہینڈرک کو مارنے کے لیے نکلا تھا مراد صاحب نے بس مردگی سے کہا ان کا سر ناجانے کی سے حساس کے تھے جکا ہوا تھا شاید بہت کو اس سب کا قصور وارتی سبرکان اتچاند گھنٹو کے دورانمہ ہشباش تانجوس نظر آنے والے شخص بے حد ندحال کمزور نظر آنے لگے نہ ہکمہ کو اور نہ ہی طالب کو کچھ ہوگا فردانی آنکھے بار کا ان کو گلے سے لگاتے ان کے پوچھتے نرمی سے سہلائی ساتھ آہسکی سے گویا ہوا آوازیمی مگر پور اعظم تھی مراد صاحب کو واقعی کسی اپنے کی ضرورت اس پر وہ فردان کے کندے پاسا رکھتے بدلے میں آنکھیں میرچے گہری سانس لینے لگے اللہ میں دعا کرتا ہوں جو تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو میرے گھر کی خوشیاں لوٹائیں واپس بہت سالو بعد وہ اپنے ماضی سے نکل سکا اور اب اس حسانے نے میرے طالب کو ایک بار پھر جنجور ڈالا ایک معصوم لڑکی نے نہ جانے کن حالہ سے گزر ہی ہوگی اس وقت لفظ سرگوشی کی صورت دعا ہو رہے تھے نام آنکھوں کے کنارے اس وقت کے گواہ کے کس قدر عذیت میں ہیں وہ اس وقت پاپس لسن ٹو می لکھر فردان نے اس کے کندو پہ حاضر کا ان کا روح این اپنے سامنے کیا تھوڑی پہ حاضر رکھتے ان کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا تھا اس نے وہ مراد صاحب جیسے مضبوط شرس کو یوں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا صاحب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تعلیم کال ہی صحیح سلامت حکمہ کو اپنے سال لے کر آئے گا میں جانتا ہوں اس وقت وہ کہاں ہوگا بس آپ اپنا حیاء رکھے گا پلیز آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا یہاں اکیلے فردان ان کی نم آنکھوں میں جانگتا سمجھانے کے انداز میں بولا تھا میرے بچے تم جاؤ اور میرے نماز سے اور بہو کو واپس لانا بہی ہاں اکیلہ تھوڑی ہوں فائیاز ہے میرے ساتھ وہ تو میرے کہنے پڑ گیا ہے بس مہیرین ان کو حسبتا تک لے کر برنا مردونوں تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے مہیرین نے جیسے تیسے کر کے اپنی پٹی کھولی تھی گھر میں ہوتی مراد صاحب نے اس کے گال پہ ہاتھ دکتے ہوئے شفکت سے دل شفکت سے کہا دل کو کچھ آساس ہونے لگا تھا مہیرین ٹھیک تھی کوئی ہتے کی بات تو نہیں مہیرین جساں سے حکمہ کا بچاؤ کاری تھی وہ ویڈیو میں فردان کافی صاف طریقے سے دیکھ چکا تھا وہ فردان کے لیے وہ صاحب کافی حیران کن ہیما وقت قابل ستائش بھی تھا بچی کے ماتے پہ بہت پوری چوٹ آگے ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی پر جہاں تک میرا حیال ہے ہتے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی انشاءاللہ بس کوئی اندرونی چوٹنا ہو مراد صاحب نے کہا جس کو سنن کا فردان سار کو اس بات میں جنبش تھی چلی اب میں چلتا ہوں سارا آپ کو لے کر میں حیرون بائی کے گھر جاؤں گا ان کو بھی تو اگاہ کرنا ہوگا اس سب سے زیادہ دھیر تک اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا انہیں فردان کے بات بلکل ٹھیک تھی حکمہ کے گھر والے اس وقت سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ انہیں یہ بات بتائے جائے اس صورتحال میں دوام کی ضرورت سب سے زیادہ تھی ان کو اور سچے دل سے دوار جتنے زیادہ لوگ کرتے اتنے ہی ان کی مشکلات میں آسانی ہو جاتی مہدین نے حد حکمہ کے لئے بہت پرشان تھی مگا فائیات کی مستوصر ہموشی اس کو اندر ہی اندر کھا جاری تھی وہ ہوفناک حاداک سنجیدہ ہموش نظر آ رہا تھا پچھلے ناجانے کے گھنٹو سے اس وقت بھی حضرت آل سے واپسی کا سفر مکمل ہموشی سے کٹا رہا کہ وہ اس دبیس ہموشی کو اس کا نام بکارتے توڑ گی لیکن جیسے فائیات نے سنگا انسنی کر دی اس کی بات یا واقعی سننی ہی نہ تھی فائیات مہدین نے کچھ توکف کے بعد ایک بار پھر اس کو بکارا لیکن اس بار نام کے آہر پر زیادہ زور دیا سگنل ریڈ ہو جانے کی وجہ سے گاریوں کا چھوڑ سنگا گاری کی بریک پر پیار رکھتے اس نے وینڈو سکرین بار نظرے ٹکا دی آنکھ اور جب تک سگنل ریڈ تھا وہ اس کی طرح متوجہ ہو ہوتے ہوئے گویا ہوا وہ گہری تشویش میں ممتہ تھا کچھ پرشانی تو اس سے صورتحال ہو گئے کہ مہدین بلکل ٹھیک تھی کوئی اندر نہیں چوٹ ہے یا نقصان نہ پہنچا اس کو مگا حکمہ اب تک لا پتا تھی کوئی سیرہ نہ ہاتھ آیا اس کے اگوا کے متعلق تب ہی اس کی تشویش اپنی جگہ بڑھ قرار تھی فائض میں میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں حکمہ کو بچا سکوں مگر نہیں کر سکی میں میرا یقین کرو میں نے جانبوچ کا نہیں چھوڑا اس کو ارین کو یہ ڈر تھا اس کی ہموشی دے کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فائض بدگمانی کا شکار ہو گیا ہو لیکن دوسری طرح فائض کہ تو وہم و گماں میں بھی نیا تھا یہ صاحب ملٹا مہرین کی بات سنکر اس کی پیشانی بھاوال نمائی ہو کہ بہتار غصہ آیا تھا اس پر کیا بات کر رہی ہو یہ میں نے کب کہا ایسا کہ تم نے جانبوچ کا کیا ہے وہ صاحب اور یہ ایک بات بتاؤ جانبوچ کا کیا کیا ہے کیا تم نے تم نے تو جان بچائی تھی ان کی غصہ تردرشت لہجے میں گویا ہوا تھا کہیں کا غصہ اور کہیں وہ نکال رہا تھا اس قراری اچھا وہ تم کوئی بات نہیں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم میری نیت پر شکاڑے ہو مہرین کو اس کا اندازہ کچھ پسند تو نہ آیا تھا مگر اس وقت فائیات کی ذہنی حالت تصور کر سکتی تھی وہ سگنل کے گرین ہو جانے پر بغیر اس کی جانب دیکھتے اس نے کار آگے بڑھائی بلا احتیار دل کو خوشی سی ہوئی کہ کام اس کا مہرین نے اس کی ہموشی کا تو نوٹس لیا لیکن ساتھ اس کو اپنے کچھ سیکنڈز قبل اثمال کی جانے والے لہجے کا بھی اندازہ ہوا گاری کل دے غیر مصروف شاہرہ پر ڈالتے اس نے سر کنارے روک دی مہرین جو اپنی بات ایک بار پھر نظر انداز ہوتی دے کر چہرہ شیشی کے جانب اڑ گئے تھی گاری کے رکنے پر گردن گمہ کا سوالیا نظر سے فیضہ فائیات کو دیکھنے لگی مجھے تم پر یقین ہے مہرین بس کچھ پریشان ہوں اس وجہ سے بات نہیں کر رہا تم سے زیادہ زور ذہن پر نہ ڈالو سال پر چھوٹ ابھی تازہ ہے تمہارے بظاہر سپاٹ سنجیدہ لہجے میں وہ گویا ہوا تھا مگر چمکتی سے آنکھیں والے ہانداز میں اس کے چہرے کے نقوش کا تواف کر دی مہرین نے اس بار اس کی بات سے ان کا محس مسکرانے پر اتفاق کیا وہ نظر ونڈو سکرین کے جانب مبزور کرا دے وہ یوں کہ بیٹا چاند ساتھ اس کی صورت دل میں اتارتے ہوئے سر کر گیا سر کر گیا جس کے بعد مراد صاحب کی گھر میں تنہا موجودگی کو مدن نظر رکھتے ہوئے سر دلسان سے کھیندے سر جٹکہ ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے ایک بار پھر آگے بڑھا دی